عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقتتم من لسانی یفقہ قولی بکر موتی دوسرا حصہ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ شمائل ترمزی کے اندر ایک صحابی حضرت ظاہر بن حزام اشچائی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بہت خوبصورت انزاد سے نقل کیا گیا ہے یہ دہات کے رہنے والے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دہاتی تحفہ لایا کرتے تھے سبزی ترکاری وغیرہ جو بھی دہات میں ان کو حاصل ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے میں لایا کرتے تھے آپ ان کا تحفہ بہت خوشی کے ساتھ قبول فرما لیا کرتے تھے اور صورت و شکل کے اعتبار سے قبول صورت نہیں تھے لیکن ان کی سیدت اور کمال ایمان آلہ درجہ کا تھا جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دہات واپس جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو کچھ تحفہ دیا کرتے تھے ایک بار مدینہ کے بازار میں حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ اپنا سامان بیچ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے ان کے پیچھے کی طرف سے آ کر اچانک ان کی آنکھوں کو بند کر کے دبا لیا اب تو ان کو نظر نہیں آیا اور معلوم بھی نہیں کی کون ہے ان کی ذہن میں یہ بات ہے کہ عام لوگوں میں سے کوئی ہے زور زور سے شور مچا کر کہنے لگے کہ یہ کون ہے مجھے چھوڑ دو کناکھیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان لیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تو بجائے چھوڑ دو کہنے کے اپنی پیٹ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے چپکا دیا کہ محبوب حقیقی کے سینے سے میرے جسم کا لگ جانا خیر و برکت ہے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کون خریدے گا تو حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے بیچیں گے تو نہایت گھاٹا ہوگا مجھ جیسے بدصورت کو بیچنے سے کیا پیسہ مل سکے گا تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ کے یہاں کم قیمت اور سستے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نزدیک آپ بڑے قیمتی ہیں اس واقعے سے ہر شخص کو عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا مدار انسانوں کے دنوں پر ہے جس نے تقوی کا عالی مقام حاصل کر لیا ہے اس نے اللہ کی محبت اور رسول کی محبت کا بھی عالی مقام حاصل کر لیا حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ بہت کالے تھے مگر حضرات صحابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ کی محبت سب سے زیادہ تھی ایک بار ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم اس سے محبت کرو کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں ترمزی کی روایت ہے یہ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق تا فرما یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی کشمیریوں کی روہنگیہ مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں آپ کے لئے ہر چیز آسان ہے ہمارے لئے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے سبر کرنے والا شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے یا اللہ عزت و رافض کی جنگیہ تا فرمائیے تمام ظاہری اور باطنی بیماریوں سے اور آفات سے اور بلاؤں سے ہماری عفادت فرمائیے یا اللہ ہماری ٹوٹی پوٹی عبادات کو اور صدقات کو قبول فرمالیجے یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجئے حرام سے بچائیے اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما دیجئے اللہم اللہ تسلت علینا ملا یارحمنا ولا یخافک فینا ربنا تقبل منا انکا انت سمیلالین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم